بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کریں تاکہ اور ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں دوستو کمپٹیشن کا دور ہے اور بہت سارے یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ آپ کو انفرمیشن دے رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ان چینلز کی دی ہوئی انفرمیشن اور مارکٹ کی صورتحال سے اپ ڈیٹ رہتے ہیں اسی میں تھوڑی سی چھوڑی سی کابش جو ہے وہ پاکسان پاپٹس کی ڈین کی بھی ہے دی اچھے گجرمالا کے بارے میں آج آپ سے کچھ گفتگو کرنی تھی کہ فیوچر میں وہاں پہ کیا ہونے جا رہے ہیں تاکہ آپ نے اگر فیوچر میں کوئی انویسپنٹ کرنی ہے پاکسان کے اندر تو آپ کو پتہ ہو کہ کونسی جگہ پہ اس وقت کیا حالات اور معاملات چل رہے ہیں تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے ڈی اچھے گجرمالا کے بارے میں ڈی اچھے گجرمالا کی جو فائلیں ہیں اس سے ہم اپنی بات کا آجاز کرتے ہیں پانچ مرلہ کی فائل پچھلے دو ماہ سے ساڑھے دردالیس کے پلس مائنس میں ہے جس میں نہ ہی کوئی بہت زیادہ کمی ہوئی ہے نہ ہی کوئی بہت زیادہ فائل کا ریٹ پڑا ہے اسی طرح دس مرلے کا ریٹ جو ہے وہ چونسٹھ لاکھ روپے کے آس پاس ہے اس میں بھی پچھلے کوئی ایک ڈیڑھ ماہ سے نہ تو کوئی بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے اور نہ ہی یہ نیگٹیف یعنی کہ اس کا ریٹ میں کمی واقع ہوئی ہے پلکل ریٹ جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ ماہ سے مارکٹ میں یہی چل رہا ہے اور ایک کنانگی فائل میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا اضافہ تھا نائنٹی ایڈ تک جو ہے وہ ایک کنانگی ٹریڈنگ ہوئی ہے مارکٹ میں لیکن ابھی پھر حال مارکٹ میں ستانوے لاکھ روپے تک میں بھی بات جو ہے وہ بان جاتی ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں ڈی ایچے گجرہ والا کے ریزیڈنشل پلوٹس کی طرف ریزیڈنشل پلوٹس جو پانچ مرلے کا تھا جو بہت سانی کوئی بیڈ لوگیشن کا پلوٹس 44-45 میں مل جائے کرتا تھا اب اس کا ریٹس جو ہے وہ تھوڑا سا اپ ہوا ہے تقریباً جو 48 سے 52 کے درمیان جو ہے ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ پلوٹس جو ہے وہ ملتا ہے دس مرلے کا پلوٹس جو ہے جو پچھلتر ایک لاکھ روپے تک سانی سے اویلیبن ہو جاتا تھا اب اس کا ریٹس جو ہے وہ اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک کنار جو کہ آج سے کہلے ایک ماہ پہلے ایک کروڑ کوئی دس لاکھ روپے سے لے کے اور ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے درمیان اویلیبن ہو جاتا تھا اچھی لوگیشن کا پلوٹ اب جو اس کا ریٹ ہے وہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ روپے سے لے کے اور ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے تک ہے ہم آگے چلتے ہیں آگے آپ کو پتہ ہے ایئر وی لگونہ جو ڈی ایچے گجرہ والا میں اس نے اپنی اوپننگ کی ایڈ فبری کو ان کے پاس جو مطلب اویلیبن چیزیں تھی وہ مارکٹ میں بڑی شارٹ کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں مطلب بہت کم کم چیزیں مارکٹ میں ان کی اویلیبن ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے ان کے ٹیٹینیم جو ڈیلرز ہیں ان کو انہوں نے مقصود کوٹا دیا ہوا ہے جس کے جس کے اوپر وہ لوگوں سے جنہوں نے اپنے سب ڈیلرز بنائے ہیں مارکٹ میں ہر مارکٹ میں بنائے ہیں پشاو اور اسلامباد دہور کریمان آرموس ہر مارکٹ میں انہوں نے کوٹا کی مارکٹ تک بھی انہوں نے پہنچ کیا ہے اس کے سب جو ڈیلرز ہیں ان کو بکنگ اس انہوں نے دی ہے لیکن بہت آہستہ آہستہ وہ اپنا جو مال ہے جومنی پورڈیٹ ہے اس کو مارکٹ میں لوگوں کو دے رہے ہیں تھوڈیسی ایویلیبیلٹی بھی کچھ جواب پہ ہمیں ای آر وائی لگونا میں شوٹ لگ رہی ہے اوورال اگر ہم دیکھیں ڈی ایچ ای گجرہ والا کی مارکٹ کو تو اس کا جو ابھی فنال جو مارکٹ ہے وہ پوزیٹیو ہے ڈی ایچ ای گجرہ والا کی سپیشلی ساری چیزیں فائلیں پلوٹس ای آر وائی لگونا مہاں پر ہر جگہ جو ہے وہاں پر کچھ نہ کچھ ٹریڈنگ والا معاملہ چل رہا ہے دوستو میں نے جتنا ڈی ایچ ای گجرہ والا کے میک کو دیکھا ہے ابھی در میں نے کوئی بڑی انٹرٹینمنٹ کی جس طرح کوئی زوم یا کوئی بہت بڑا پاک یا کوئی تھیم پاک اس طرح کی میں نے ابھی در کوئی چیز اس میک میں نہیں دیکھی لیکن ای آر وائی لگونا کا وہاں پر بننا میں بھی شاید اب جو لوگ ہیں وہاں پر ان کی توجہ ای آر وائی لگونا میں زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی آپ آپ کو پتا ہے لگونا ایک جھیل بنے گی اس کے سائدوں پر پامس کے بڑے بڑے درخت ہوں گے ایک ویو بنے گا اس کا اور اس ویو کی اندر دیفنیٹلی انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں آئیں گی تو امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اپنی نیکس ویلوگ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا نئی انفرمیشن کے ساتھ چینلز کو پسند کرنے کا شکریہ اور چینل کو اگر آپ سند کرتے ہیں تو اس کو سسکرائب بھی کر دیا کریں زیادہ دیجئے گا اللہ حافظ